ہاتھ میں 18 مارچ 2021 کو یہ ایگریمنٹ پہلے کینسل کیا جاتا ہے پھر دو کرون روپے میں سلطان انساری اور ربی موہن تیواری کے نام پر سام کو سات بچ کے دس منٹ پہ لکھا جاتا ہے اور سام کو سات بچ کے پندرہ منٹ پر انہی لوگوں سے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے میں جمیم خرید لی جاتی ہے یہ ہے وہ نرست پتر ایگریمنٹ کا نرست پتر جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت اور میں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ دو کرون روپے میں جمین کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے لئے پچاس لاکھ روپے ایڈوانس دیا گیا تھا پچاس لاکھ روپے ایڈوانس دینے والے اور نو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے والے لوگ کون تھے پہلا پکش کون ہے ہریس پاٹھک اور کسوم پاٹھک اور ڈاٹا سنکھیا کیا ہے وہی 243 وہی 244 وہی 246 پہلا پکش کا نام پڑھئے پہلا پکش ہے ہریس پاٹھک پہلا پکش ہے کسوم پاٹھک ہریس پاٹھک یہ دو نام میں نے آپ کو دکھا دیا اب آتے ہیں دوسرا پکش جن نو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا جن نو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا उन کا نام میں ایک ایک کر کے پڑھ کے بتاتا ہوں वہ دوسرا پکش کون ہے इच्छा राम सिंग इच्छा राम सिंग विश्व प्रताप उपाध्याय इच्छा राम सिंग विश्व प्रताप उपाध्याय मनीश कुमार पुत्र राम तीरत सुबेदार दूबे पुत्र राम सूरत दूबे चार हो गए पाँचवा बलराम यादो पुत्र तुलसी राम यादो छट्वा राजेंद प्रसाद यादो पुत्र छेदी लाल और सात्वा आठ्वा और नौवा रवींद्र कुमार दूबे सात्वा सुल्तान अंसारी आठ्वा रवी कुमार दूबे सात्वा सुल्तान अंसारी आठ्वा اور نوہ نام بھی پڑھ دوں نہیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ سنجے سنگھ نے روی مہن تیواری کا نام چھپا لیا اس میں کل نوہ نام ہے نوہ نام بھی پڑھ دیں روی مہن تیواری کا نام نہیں سات آٹ نوہ نام ہے سارے کے سارے نو نام آپ کے سامنے پڑھ دیا سمجھتا ہوں اوچھی آواز میں پڑھا سنائی پڑھا کیا اس ایگریمنٹ میں کہیں روی مہن تیواری ہے کیا کیا کسوم پاٹھک اور حریص پاٹھک کا کوئی روی مہن تیواری کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کیا نہیں صرف ایک آدمی کے ساتھ ہوا تھا سلطان انساری مہن تیواری کو تو بعد میں سامل کیا گیا اور آج میں اس پرس کون مہن تیواری مینات پر یہی جمین رام کے بھکتوں کو گمراہ کر رہے تھے نام کے پیسے کی لوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹرسٹ کے سارے لوگوں کو پورے دنیا میں رہنے والے ہندووں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے ساڑھے سولہ کروڑ روپے واپس ہونا چاہیے اور ان بے ایمانوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے اور مندر کا نرمان جلد سے جلد ہونا چاہیے یہ آم آدمی پارٹی کی مانگنی چندہ چھوڑی کروگے تو رب اسری رام کا مندر کیسے بنے گا ربی موہن تیواری اور سلطان انساری کے ایک آنٹ کی جانچ کی جائے اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس کو جو سترہ کروڑ ان کے خاتوں میں گیا وہ پیسہ کیا ہوا پھر کہاں کہاں ٹرانسپر ہوا اس کی جانچ کرائی جائے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایسے دردن آگئے میں نے کبھی کلپنا نہیں کیا تھا کہ بھاجپا کا ایک پربکتہ سمبیت پاترہ پرابٹی ڈیلر سلطان انساری کے پکش میں کھڑا ہو جائے گا پرابٹی ڈیلر ربی موہن تیواری کے پکش میں کھڑا ہو جائے گا چندہ چوری کرنے والے چمپت رائے انیل کمار مشرا رسی کے سپادیا بھاجپا کے میئر کے پکش میں کھڑا ہو جائے گا موڈی جی کے پکش میں بولتے بات سمجھ میں آتی یوگی جی کے پکش میں بولتے تب بھی بات سمجھ میں آتی تمہاری پارٹی کے مکھے منتری ہیں اتنے دردن آگئے تمہارے بھاجپاہیوں پرابٹی ڈیلرز کے پکش میں کھڑا ہو رہے اور ترک کیا دے رہے کہنے صاحب چمپت راجی اب ہواہیت ہیں تو بھئی آپ پترکار بندو جتنے لوگ یہاں بیٹھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی پتنیاں آپ کو بھرستہ چار کرنا سکھاتی ہیں کیا اس دیش میں ایماندار رہنے کے لیے آپ ہواہیت رہنا پڑے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی تھیوری ہے یہ اس دیش کی کروڑوں مہیلاؤں کا اپمان ہے بھاجپا کی تھیوری ہے جو ابھی بھائی تھے وہ ایماندار ہے کیا کہا تھا چمپت راجی نے پہلے دن آپ لوگوں سے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا کے اپنی بات ختم کروں گا پھر آپ کے جتنے سوال ہوگے اور میں اسی لیے ایک ہی بات کہہ رہا تھا بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا بار بار کی بھائی رجیسٹری میں کہا ہے پورو اگریمنٹ کا جکر رجیسٹری میں کہا ہے پورو اگریمنٹ کا جکر اس بینامے میں کہا ہے پورو اگریمنٹ کا جکر میں بار بار چلا چلا کے کہہ رہا تھا کیونکہ پورو کا اگریمنٹ تو کینسل ہو چکا تھا وہ ایگریمنٹ تو کینسل ہو چکا تھا وہ تو نرست ہو چکا تھا 18 مارچ 2021 کو نرست کیا گیا تھا تو جب ایگریمنٹ نرست ہو گیا اس کا مطلب جمین مکت ہو گئی اس کا مطلب حریص پاٹھک اور کسوم پاٹھک کسی بھی پرکار کے ایگریمنٹ سے مکت ہو گئے اس کا مطلب حریص پاٹھک اور کسوم پاٹھک اگر وہ جمین بیجتے تو سیدھے رام مندر کو رام مندر کے لیے ترسٹ کو دو کرون روپے میں سیدھا بیشتے دو کرون روپے میں سیدھا بیشتے وہ سلطان انساری اور ربی ممنتیواری کو کیوں بیشتے ساڑھے سولہ کرون روپے کی چوری اور بھرستاچار کے لیے یہ کھیل ہوا پرتی سیکنڈ ساڑھے پانچ لاکھ روپے اور پرتی منٹ تین کرون تیس لاکھ روپے کی چوری کے لیے سکتا ہوا یہ تو ایگریمنٹ ہی کینسل ہو گیا یہی تو میں سوال پوچھ رہا تھا لیکن بھاجپائی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے میں حیران تھا وہ بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں چلہ چلہ کے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ کینسل ہو گیا تھا اسی لئے اس بینامے میں اس کا کوئی جکر نہیں تھا ورنہ یہ لکھا ہوتا کہ پچاس لاکھ کی پیزگی لی گئی اب یہاں تو دو کرون روپے ٹرانسپر ہوا ہے ڈیڑھ کرون ٹرانسپر ہوتا ہے بینامے میں تو یہ بات تھی تو اب میں دکھاتا ہوں چمپت رائے جی نے پہلے دن کتنے بھولے بھالت کی طرح سامنے آکے پہلی بات تو انہوں نے کہا میرے اوپر سو سال سے آروپ لگ رہا ہے یعنی پیدا ہونے سے پہلے لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ آروپی ہیں ان کے جنم سے پورب ان کو جانتے تھے کہ وہ آروپی ہیں سو سال سے ملت جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے آروپ لگ رہا ہونے سے دیکھیں ان کی اصلیت دیکھیں کہہ رہے تھے میں سٹڈی کروں گا جیس ہے بھولے والا تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا جیسے ہی آپ لوگوں نے کیمرہ لگایا چمپت رائے جی جو بہت جو تپسوی ہیں کیاگی ہیں ابھیواہد ہیں اور بھاڑپا کی تیوری ہے کہ اماندار رہنے کے لیے آپ لوگوں کو ابھیواہد رہنا پڑے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم study کریں گے اس پیپر کیا آگے بڑھئیے جوٹ نمبر دو دیکھے تو یہ ہماری بھاڑپا کی پروکتہ بہن جی کہہ رہی تھی ڈس روپے کے سٹامپ پہ کیسے سنجے سنگھ کادر دکھا رہا ہے اگریمنٹ کا جبکہ وہ ایک کروڑ 29 لاکھ کے سٹامپ پہ اگریمنٹ ہوا تھا آج کل ای سٹامپ نکلتا ہے ڈیجیٹل انڈیا ہے لیکن بہن جی کو پتا نہیں تھا اور بھاڑپا میں کام کرتی ہیں تو جھوٹ بولنے کے لیے کہا گیا ہوگا تو اس لیے بہن جی نے جھوٹ بولا یہ دوسرا جوٹ آپ سنیے اگنٹ 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 آپ سنیے اگنٹ اگنٹ آپ سنیے جو چمپت رائے کہتے ہیں ہم سٹڈی کریں گے ہمیں کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں سلطان انساری پراپرٹی ڈیلر کیا کہہ رہا ہے سنیے دھیان سے اگنٹ اگنٹRIA ڈیا ڈیلر کیا ہے پدا چک۔ تو آپ دیکھ رہے تھے آپ سانسے